سورتحال ابھی تک کموبیش ویسی ہی ہے کیا کریں کیا نہ کریں یہ کیسی مشکل ہائے کوئی تو بتا دے اس کا حل ہو میرے بھائی یہ بھارتی ایک نغمہ ہے جس کے کچھ مدہ سرائی میں نے آپ کے سامنے کی ہے لیکن اس وقت جو پاک فوج کو طلب کر لیا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ سورتحال کتنی سنگین ہے اس مرتبہ بھی وزیراعظم پسو پیش سے کام لیں گے اس مرتبہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کو سامنے آ کر کے رول پلے کرنا پڑے گا یا ملک کا منتخب وزیراعظم تقریر کے علاوہ بھی کوئی کام کرے گا اب چورنگی آ چکی ہے اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اس دن کے لیے الیکٹ ہوئے تھے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں ایک دن ناظر موسیٰ زائی کہ پاک فوج کو میں نے بلا کر کے ہینڈل کر دیا ہے اب وہ معاملے کو سمال لے گی سر تو پھر اگر پاک فوج نہیں معاملہ سمالنا تھا تو یہ جمہوریت کا ٹنٹہ پالنے کی کیا ضرورت تھی یہ منتخب وزیراعظم کے نام کا لاکہ لگانے کی کیا ضرورت تھی یہ گارڈ آف آنر کا تکلف دینے کی کیا ضرورت تھی پھر فوجی دیکھ لیتی پھر آپ لوگوں کو کیوں لے کر کے آئے ہم اگر سب کچھ پاک فوج میں کرنا ہے نورا علیفین صاحب جب بھی وبا آتی ہے امرجنسی ہوتی ہے تو پاک فوج ہمارے ملک کا ہماری حکومت کا حصہ ہے وہ کہیں باہر سے نہیں ہے کہ ہم نے ان کو مدد کیلئے بلائے اسی ملک کا ہے جب بھی زلزلہ آیا ہے جب بھی آفت آتی ہے تو پاک فوج اس ملک کے عوام کے ساتھ سانہ بشانہ ہوتی ہیں اور خدمت کر دی ہیں تو آج چونکہ ہم اس سٹیج تک پہنچنے سے پہلے کہ ہم یا تو شہروں کے شہروں بند کر دیں یا پورے ملک کو تعلیٰ لگا دیں یہ وزیراعظم کے لئے ایک نوٹفیکیشن کے ہے کہ پورے ملک کو بند کر دو صدیق الفارو صاحب کی جانب جائیں گے صدیق الفارو صاحب سر انتظار کی زہمت میں مبتلہ رکھنے کے لئے سر یہ جواب سن کر کے رونا نہیں آرہا آپ کو جمہور کی حالت پر آپ کو افسوس نہیں ہو رہا اسی دن کے لئے جمہوریتوں کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ملک کا منتخب وزیراعظم اس کا ایک رکن قومی اسمبلی اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ وزیراعظم سے زیادہ کیا سنجیدی ہے کہ ہم نے فوج کو تو بلا لیا گویا آپ فوج جانے اور عوام جانے تو پھر حکومتوں کو ٹنٹا کھائے کے لئے پالیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے امید ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی آپ نے نورلہ ریفین صاحب کمال کے آدمی ہیں آپ نے سنا ہی نہیں فردوس آشک آوان صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ اکیلہ وزیراعظم کیا کرے کہاں کہاں جائے بچارہ یہ جتنی بیوروکریسی یہ پولیس یہ ان کے ارکان پارلیمنٹ صوبائی اسمبلیوں کے یہ وزارات سب فارغ ہیں اکیلہ بچارہ عمران خان کیا کیا کرے تو یہ آخر فوجی اس نے پلانی ہے اکیلہ جو رہ گیا بچارہ اب دوسری طرف عمران خان کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں میرے دوست پی ٹی آئی والے اللہ ان پہ فضل و کرم فرمائے اور انہیں اکل و شعور بھی عطا فرمائے عمران خان نے شروع میں کہا تھا کرونا کیا ہے بس ایک زکام ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کو یاد ہوگا میں نہیں کروں گا جناب لاگ ڈاؤن پھر اس کے بعد تھوڑا بوت کیا تو عید سے پہلے ایک ہفتہ پہلے لاگ ڈاؤن کھول دیا اس سے پہلے کرونا درامت کیا ایران سے تافتان بارڈر سے ابھی آپ فرما رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ جی ایران نے پابندی لگا دیا پاکستان سے فلائٹس پر اچھا جناب تو اس بھائی سے ہم نے تو کرونا درامت کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے جو اب کرونا کی لہر تباہ کاریاں کر رہی ہے یہ عمران خان صاحب نے برطانیہ سے امپورٹ کیا خود کہتے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ جو اب برطانیہ سے کرونا آیا ہے یہ بڑا ڈیڈلی ہے بڑا محلک ہے ہلاک کرنے والا ہے اس کی علاقت خیزی ہیں اور آپ آپ بھی کہہ رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ہمارا حال بھی بھارت جیسا نہ ہو تو ذمہ دار کون ہے بھائی کرونا درامت کرنے کا لوگوں کو کہنے کا کہ نزلہ زکام ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اکیلا وزیر اعظم تو پھر اس صورت میں فوجی آئے گی رہ گئی جمہوریت تو عمران خان کا نام جمہوریت نہیں ہے جمہور کا مطلب عوام ہے انہوں نے ووٹ کچھ دیے کچھ ووٹ ڈالے گئے امپوز کیا گیا یہ جمہوریت نہیں ہے میرے بھائی جمہوریت تو عوام کے ووٹ سے آنے والی منتخب حکومت ہے یہ جمہوریت تھی نا جب یہاں ڈینگی آیا تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ پنجاب کے وزیر ارہا شہباز شریف نے کیا کیا انہوں نے تو تالاب جو پانی کے انہوں نے مچنیاں تک چھڑوا دیں صبح شام سپریے ہو رہے تھے اور کرونا جو سری لنکا میں بیس سال میں کنٹرول ہوا انہوں نے ایک سال میں کنٹرول کر کے بتا دیا یہ جمہوریت اور یہ لیڈر ہوتا ہے کاش عمران خان کو کوئی خواب ہی آ جائے شہباز شریف اور نواز شریف والا اور اس طرف کو چل پڑے کے ایسا کام میں بھی کروں در morals،ắn کھوں کو ایک اپستاذ مطبا گیا کرونا شکریف